اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ودہ عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور تیرے بن میں سب کو انتظار ہے کہ مرتصم خان کو میرب کب ملے گی کب وہ اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگا اور جو کہانی تھوڑی سوس روی سے چل رہی ہے وہ کب پیس پکڑے گی تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اچھا یہ کہانی سوس کیوں ہوئی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اپیسوڈ میں فلیش بیکس شامل ہوتے ہیں یہ جو کوئی 36 سے 38 منٹ کا کانٹینٹ ٹائم ہوتا ہے اس میں آدھے سے زیادہ ٹائم وہ فلیش بیکس دکھائے جاتے ہیں کہ جس میں میرب اور مرتصم کے پرانے سینز ہوتے ہیں اور وہ سینز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تمام چیزیں آپ لوگ مس کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جو فینز ہیں وہ میرب اور مرتصم کو اسی انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ انیشیل اپیسوڈ میں جس طرح ہوتے ہیں جب وہ اپنی شادی کے بعد جس طرح کی ان کے سینز دکھائے گئے ہلکی پھلکی نوک جھوک بہت لائٹ سے انداز میں ون سائیڈ رومینس اور میرب کا مرتصم کو بہت ساری چیزوں میں اگنور کرنا اس کے باوجود بھی مرتصم کا اس کو محبت کرتے رہنا تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ تیرے بین کے فینز ابھی بھی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ابھی کی اپیسوڈ میں چونکہ کہانی ایسے موڑ پر جا چکی ہے کہ ابھی ریسنٹ اس موقع پر یہ اس طرح کے سینز نہیں اس میں دکھائے جا سکتے تو چونکہ لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور پھر اگر لوگ نہیں دیکھیں گے تو ذائرے ٹی آرپیز ڈاؤن ہو سکتی ہیں ریٹنگ ڈاؤن ہو سکتی ہے تو اس لیے ان سینز کو لازمی حصہ بھی تک کی تمام اپیسوڈز کا رکھا گیا تاکہ جو کہانی کا پیس سلو ہوا ہے اس کو بھی کبر کیا جا سکے تو اب کچھ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو آگے کی اپیسوڈز ہیں ان میں ان فلیش بیکس کو کم کیا جائے گا یا شاید بلکل ہی ختم کر دیا جائے گا چونکہ اب کہانی جس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے تو اب مرتصم خان میرب تک پہنچنے والا ہے اب آنے والا یہ جو ویک ہے جو آنے والی اپیسوڈز ہیں اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہوں گی کہ اگر تو وہ اس تک پہنچ جاتا ہے تو کیا پھر ایک بار اسی طرح کے سینز لوگ کو دیکھنے کو ملیں گے کیا یہ ڈراما ہیپی انڈنگ کی طرف جا رہا ہے اور ان کے اگر وہ نہیں پہنچ پاتا وہ اس تک نہیں جا پاتا یا تھوڑی اور اپیسوڈز ابھی اس میں لگتی ہیں تو پھر کون سے فلیش بیکس کو دوبارہ استعمال کیا جائے چونکہ یہ اب ایک ہی طرح کے فلیش بیکس بہت زیادہ لوگ کو بار بار دکھائے جا رہے ہیں جو کہ لوگ کو اچھے بھی لگ رہے ہیں لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں چونکہ لوگ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اپیسوڈ سو سے بھی زیادہ ہوں اور ابھی جو اسٹوری چل رہی ہے جو کہانی چل رہی ہے خاص طور پر انڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ابھی بھی یہ کہانی بہت اچھی لگ رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسی طرح یہ دونوں مل بھی جائیں تب بھی اس کہانی کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے لیکن ابھی فیلال یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ان دونوں کا ملاب ہو جاتا ہے اور یہ دونوں مل جاتے ہیں تو شاید اس کہانی کو اپنے اختتام کی جانے پھر بڑھنا ہوگا یا پھر کوئی اور انگل شامل کر کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے بیرل رائٹر اور ڈریکٹر نے جو فلیش بیکس کا استعمال ہے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کی ہے صرف میرپ اور مرتصم لوگ صرف ان دو کرداروں کو اور ان کے آپس کے سینز کو دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے اتنے زیادہ فلیش بیکس اس میں استعمال کیے گئے اور یہ استعمال شروع ہوا تھا یہ ابھی ریسنٹلی نہیں شروع ہوا استعمال بلکہ اس کا سب سے زیادہ استعمال شروع ہوا تھا رمضان میں تاکہ رمضان میں سٹوری کیونکہ بہت سارے لوگ رمضان میں ڈرامو اور موویز کو آوائٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے ایک مہینے کے بعد جب ڈراما دیکھتے ہیں تو بہت سٹوری آگے نہ نکل چکی ہو اس لیے بہت سارے انسٹس شامل کیے گئے بہت سارے ساؤنڈ ایفیکٹس ڈالے گئے بہت سارے وائس آور کے ساتھ اس طرح کے فلیش بیکس ڈالے گئے تاکہ کہ کہانی کا پیس سلو ہو سکے اور ایک مہینے بعد جب لوگ دوبارہ اس ڈرامے کو کنٹینیوٹی کے ساتھ دیکھنا شروع کریں تو ان کو کہانی سمجھ آ جائے وہ کنیکٹ ہو جائے اس کہانی سے اس مقصد کے تحت یہ فلیش بیکس رمضان میں سٹارٹ کیے گئے اور پھر یہ اتنا زبردست ایکسپیرینس رائٹر اور ڈریکٹر کو لگا کہ انہوں نے سوچا کہ چالیس اپیسوڈز والا کانٹینٹ اس سے تو ساٹھ میہ سٹھ اپیسوڈز پر جا سکتا ہے چونکہ آدھی آدھی اپیسوڈ میں جب ہم فلیش بیکس دکھائیں گے تو اس سے ہمارا بہت سارا آگے کا کانٹینٹ اور بہت ساری آگے کی کہانی بچ جائے گی تو پھر اس کو ایس بریکٹس اپنا لیا گیا اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اب آنے والی اپیسوڈز میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہانی جب آگے بڑھتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے پاس آنے کے آلموسٹ قریب آ چکے ہیں اور مرتصم جب اس جگہ اس مقام تک مہت جاتا ہے جہاں پر میرب موجود ہے اور وہ چھپنے کی کوشش کر رہی ہے اس سے تو وہ حاصل کر پاتا ہے نہیں کر پاتا وہ تو اپنی جگہ پر ابھی ظاہر ہے اگر وہ فوراں ہی دونوں مل جائیں گے تو ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ڈراما اینڈ ہو سکتا ہے لیکن اب چونکہ کہانی میں ایک اور موڑ ایک اور نیا رخ سامنے آ چکا ہے کہ میرب اب ملنا نہیں چاہ رہی ہے مرتصم سے یا ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے اب یہ کھل کر اس بات کا اظہار وہ کب کرتی ہے کیسے کرتی ہے اب یہ تو آنے والی اپیسوڈز میں اس بارے میں اندازہ ہو سکے گا اور پھر آنے والی دن میں ہم اس پر ڈسکشن بھی کرتا رہیں گے کہ فلیش بیکس اسی طرح سے اس کا پارٹ رہیں گے یا پھر فلیش بیکس کو تھوڑا سا کم کیا جائے چونکہ بہت لمبے لمبے فلیش بیکس ہیں کچھ لوگوں کو بہت پسند آ رہے ہیں لیکن پھر کچھ لوگوں کے لیے وہ بورنگ بھی ہو جاتے ہیں کہ یار جو کرنٹ کہانی ہے اس کو آگے بڑھا ہو یہ فلیش بیکس والا سلسلہ اب تھوڑا سا اس کو روکنے کی کوشش کر رہو تو آپ دیکھنا ہے کہ رائٹر اور ڈریکٹر کی آگے کیا سٹریٹیجی ہے کمنگ ویک جو کمنگ اپیسوڈز ہیں یہ جو ویک تو شروع ہو چکا ہے لیکن اپیسوڈ پرسو آنی ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ اپیسوڈ ہے اور اس سے پتہ چلے گا کہ ابھی مزید قسطیں لانے کا اور کہانی کو تھوڑا سا اور کھینچنے کا ارادہ ہے یا پھر انقریبے ڈراما اپنے اختتام کی جانب جا رہے تو آپ کو مزید ویڈیوز میں اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ